بزرگو دوستو روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی رات میں اپنے کمرے سے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہو گئے ہیں مسجد میں صحابہ اکرام جمع ہو گئے ہیں اور گٹ بنا کر پانچ آدمی ادھر پانچ آدمی ادھر پانچ آدمی ادھر پانچ آدمی ادھر گٹ بنا بنا کر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول پہری رات جب باہر نکلے اور دیکھا لوگوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے گٹ کی طرح نہیں آؤ میں امامت کرتا ہوں تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھا دی دوسری رات دوسری رات اللہ کے رسول پھر رمضان کے رات میں مسجد میں آئے دوسری رات پھر اللہ کے رسول آئے اللہ کے رسول آئے تو پہلی رات کے مقابلے دگنا سے زیادہ لوگ پہنچ گئے کیونکہ صحابہ اکرام نے دوسرے دن حلہ کر دیا کہ بھئی آج رات ہم لوگ مسجد میں گئے تھے الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول نے امامت کرا دی آہ صحابہ اکرام کا جذبہ صحابہ اکرام دوسری رات زیادہ پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات پھر پڑھا دی تیسری رات پھر ایسا ہی ہوا تیسری رات تو پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی تیسری رات اللہ کے رسول نے پھر پڑھا دی چوتھی رات اور بھی زیادہ صحابہ اکرام آس پاس کے قبیلے والے بھی سب چلے آئے حضرت بلال گئے اللہ کے رسول کے دروازے پر دستک دی یا رسول اللہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا اگر میں آج چلا گیا تو تم لوگوں پر یہ نماز فرض ہو جائے گی اور میں اپنی امت پر دشواری ڈالنا میں اپنی امت پر دشواری ڈالنا نہیں چاہتا ہوں اس لئے آج رات میں نہیں جاؤں گا اور اللہ کے رسول چوتھی رات نہیں گئے پھر لوگوں نے ویسے ہی گڑ بنا بنا کر کے ویسے ہی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ لوگ چلے گئے پھر یہ معاملہ حضرت ابو بکر کے زمانے تک چلتا رہا لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ویسے ہی مسجد میں رمضان کی رات میں پہنچے تو دیکھا لوگ گڑ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ یاد آیا جو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کیا تھا کہ لوگوں کو جمع ہو جاؤ تمہاری امامت میں کرواتا ہوں اللہ کے رسول نے امامت کرائی آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کی طرف پلٹ آتا ہوں جو اللہ کے رسول نے پلٹ آیا تھا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا میں اسی بات کی طرف تم کو لاتا ہوں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کے بارے میں سی بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا قرآن اگر سیکھنا ہو تو عبی بن قعب سے سیکھو قرآن ایسے قرآن کے جید علم تھے وہ ایسے علم دین تھے قرآن کے حضرت عبی بن قعب کو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ عبی بن قعب آپ امامت کریں لوگ آپ کے اختدامے نماز پڑھیں گے امامت کرائی گئی پھر نماز پڑھی گئی بیس ریکات نماز تراوی عدا کی گئی یہ مشہور روایت ہے مصنف ابی شہبہ میں بھی یہ موجود ہے بڑی مشہور روایت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تو آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے زمانے میں بھی یہ عمل رہا کہ رمضان کی رات میں نماز تراوی الگ ہی الگ سہی لوگوں نے پڑھی اللہ کے رسول نے باجماعت پڑھائی پھر لوگوں نے الگ پڑھی حضرت عبقر کے زمانے میں بھی لوگوں نے پڑھی پڑھی چھوڑی نہیں بیچ میں کہ چھ دن پڑھ کے چھوڑ دیا سات دن پڑھ کے چھوڑ دیا دس دن پڑھ کے چھوڑ دیا نہیں پڑھتے رہے وہ پوری رات آپ کو ایک روایت سن کر کے تاجب ہوگا کہ مصنف ابی شہبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے دنوں میں دیوار میں کھوٹی لگاتے تھے ایک ادھر ایک ادھر اور ایک موٹی سی رسی یا جس کو رسہ کہلیجئے وہ بانتے تھے اور باندنے کے بعد اس رسے پر ٹیک لگا کر کہ وہ رمضان کی راتوں میں نماز تراوی ادا کرتے تھے ٹیک لگا کر ہم لوگوں کا تو جذبہ ہے نا بھائی کہ چھ دن میں ایک قرآن سن لیں وہ بھی ویسا قرآن جو پڑھنے والے کو خود ہی نہیں معلوم کیوں کیا پڑھ رہا ہے لیکن صحابہ کرام ایسا نہیں پڑھتے تھے وہ ہم سے بہتر قرآن پڑھتے تھے ہم سے بہتر قرآن سمجھتے تھے وہ رسہ لگا کر کے ٹیک لگا کر کے اس طریقے سے کھڑے ہیں تو رسہ رسے پر ایسے ٹیک لگا کر کے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے عام دنوں میں نماز تحجد کا احتمام لیکن رمضان آتا تھا تو نماز تراوی پلس نماز تحجد کا احتمام صحابہ کرام کرتے تھے اور ان کے قدم لڑکھڑائیں نہیں اس کے لیے وہ رسہ باندھ لیا کرتے تھے آپس میں درمیان دیکھئے ایک ان کا ایک ان کا ذوق تھا ایک ان کا شوق تھا ایک ہمارا ہے کہ ہم چھ دن میں فری ہونے والے لوگ ہیں تین دن میں فری ہونے والے لوگ ہیں اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ستائیس میں شبینا پڑھ کے فری ہونے والے لوگ ہیں تو ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں ذرا ان کو یاد کیجئے کہ وہ کیسے لوگ تھے میرے بزرگوں اور دوستوں کسی بھی حالت میں نمازِ تراوی نہیں چھوڑیے ہر حال میں نمازِ تراوی پڑھئے جماعت سے نہیں پڑھنے کا موقع مل پا رہا ہے اکیلے پڑھئے مگر پڑھئے نمازِ تراوی کو چھوڑیے کیونکہ آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے راتوں میں قیام کرے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے رمضان کے دن میں روزہ رکھے رات میں قیام کرے قیام سے مراد نماز پڑھے نمازِ تراوی اس سے مراد ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے تو یہ چھوٹی سی نصیحت بزرگو کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ آپ نے چھے دن تین دن سات دن دس دن پڑھ لیا تو آپ بریوز ذمہ ہیں نہیں آپ کو پڑھنا ہے اور کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے